بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپریم کمانڈر صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علوی نے پی ٹی آئی اور عمران خان پر آسمان گرا دیا ہے یعنی اتنا بڑا ہاتھ اتنا بڑا دھوکہ کہ اس کو دیکھ کر چیف جسس عمرتہ بندیال بھی آج سپریم کورٹ کے اندر حقے بکے رہ گئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے یہ پارٹی چھوڑنے سے بھی بڑا فیصلہ ہے ایک بڑا دھچکہ ہے جو آج سپریم کمانڈر کی جانب سے دیا گیا اب نواز شریف اور جہانگیر ترین کی ناہلیاں ختم ہو سکتی ہیں یا ختم ہونے جا رہی ہیں اس پر بھی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے دیگر بھی بہت ساری خبریں ہیں خاص طور پر نگران بغل بچوں کو لے کر ایک آرڈر جو ہے وہ آیا ہے اور طاقتوروں کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا حکم جاری ہوا ہے جسس انوار الحق پنو انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں جبکہ نون لیگ کے جو خواب تھے کہ پی ٹی آئی کو کرش کریں گے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا وہ گیم نون لیگ کو الٹی پڑی ہے اس پر بھی بات کریں گے ناظرین اکرام کچھ دن پہلے پارلیمنٹ نے ایک بھونڈا قانون پاس کیا تھا سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر یہ ایک بل پاس کیا تھا اور اس کے بعد وہ صدر پاکستان کو منظوری کے لیے بھیجا گیا آج صدر پاکستان نے اس وقت اس قانون کی منظوری دی منظوری دے کر اسے قانون بنایا جب سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کے حوالے سے پنجاب اور کیپی کے الیکشن کے حوالے سے جو حکم تھا سپریم کورٹ کا اس پر نظر ثانی درخواست کی تھی الیکشن کمیشن نے تین دن پہلے اس کو چیف جسس عمرت آب اندیال نے سنا تھا اور کہا تھا کہ نظر ثانی اس پر ہو ہی نہیں سکتی یعنی کوئی آئین یا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس پر نظر ثانی ہو یا اس طرح کا فیصلہ تبدیل کیا جائے آج اس کی چوتھی سماعت تھی اور آج کوئی فیصلہ آنا تھا یعنی یہ فیصلہ آ سکتا تھا کہ ہم نظر ثانی درخواست کو مسترد کرتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور الیکشن کے لئے آگے بڑھتے ہیں ابھی سماعت جاری تھی کہ اچانک اٹارنی جنرل نے چیف جسس کو روکا اور کہا کہ چیف جسس صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ بات کریں انہوں نے کہا کہ ریویو ججمنٹ آرڈر اب قانون بن چکا ہے سپریم کمانڈر ڈاکٹر آریف الوی نے اس پر دسخط کر دیئے ہیں اس پر چیف جسس حقے بکے رہ گئے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مقدمہ جس پر فیصلہ آ چکا ہے جس کی اپیلیں بھی مسترد ہو چکی ہیں اس پر دوبارہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ اس کو چیلے ہی نہیں کر سکتے آپ اس پر نظر سانی درخواست دائر نہیں کر سکتے اب اس قانون کے بننے کے بعد ساٹھ دنوں کے اندر اندر آپ اس پر نظر سانی درخواست دائر کر سکیں گے اور گزشتہ مقدمات جن پر نظر سانی نہیں ہو سکی تھی اب سب سے بڑے جو اس کے بینی فشری ہوں گے وہ ہوں گے نواز شریف اور پھر جہانگیر ترین یہ دو ایسے مافیاز ہیں جن کے پاس کوئی اپیل کا حق نہیں تھا دونوں تاہیات نہ اہل ہیں اب اس قانون کو بنا کے ایک مقصد لینا ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو اہل کیا جائے اور نواز شریف اہل ہوں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہانگیر ترین بھی اہل ہو جائیں گے اور وہی سکرپٹ کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی تو پھر نون لی کا کچھ بن جائے گا نہ اہلی ختم ہو جائے گی سارے گناہ دھول جائیں گے اور جہانگیر ترین بھی اہل ہو جائیں گے آج کل وہ بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ انہی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ نون لی کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے نون لی کو یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں توڑ پڑ ہوگی بڑے پہمانے پر پارٹی کے لوگ چھوڑ جائیں گے جو کہ چھوڑ بھی رہے ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے پاس کچھ اچھے کینڈیڈیٹس آ جائیں گے ہمارا کچھ ووٹ بینک بنے گا ہم حکومت بنا لیں گے لیکن اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے کاف لیگ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے جہانگیر ترین تو بڑے راہ نماز جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں لہذا نون لیگ کو یہاں بھی موکی کھانی پڑی ہے نون لیگ کے حصے میں کچھ نہیں آیا دوسرا یہ کہ جو موجودہ کیس چل رہا ہے الیکشن کے حوالے سے یہ بھی اب لیگل ہو گیا ہے اب اس پر بھی نظر سانی درخواست دائر ہو سکتی ہے میں الیکشنز کی بات کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کمانڈر نے پارٹی چھوڑے بغیر کچھ لوگ تو پارٹی چھوڑ کر زخم دے رہے ہیں نا خان کو لیکن پارٹی چھوڑے بغیر ڈاکٹر عارف الوی نے یہ زخم دیا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر عارف الوی کاری کیا سکتے تھے یعنی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے پہلے پندرہ دن دوسری دفعہ جب درخواست آئے سائن کے لیے تو اس کے لیے آپ کے پاس دس دن ہوتے ہیں یعنی پچیس دن آپ اس قانون کو روک سکتے ہیں اس کے بعد آپ سگنیچر نہ کریں تو قانون بن جاتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ مزید ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں آپ اسے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھیجوا دیتے ہیں جیسے آپ نے رول اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ سپریم کورٹ بھیجوا دیا تھا تو آپ سپریم کورٹ بھیجوا سکتے تھے تو یہ ایک معاملہ ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی حدود ہیں آپ اسے دیکھیں کیا یہ آئین سے متصادم ہے کے نہیں ہے تو اس پر سٹے ہو سکتا تھا بہت سارے معاملات بن سکتے تھے لیکن سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف الوی نے مناسب سمجھا کہ اس پر دس خط کر دیا جائیں اور اب موجودہ الیکشن کیس کی بھی چھٹی ہو جائے گی نواز شریف کی ناہلی بھی ختم ہوگی اور جہانگیر ترین کی بھی جو ناہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آگے کا جو سکرپٹ ہے وہ کس طریقے سے ہے خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ جو سپریم کمانڈر ہیں وہ جو ہیں وہ پریشر میں ہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آج کل تو سپریم کمانڈر کی کال کا بھی جواب نہیں دیا جاتا وہ صدارت سے جو ہے وہ اسطیفہ دینے کا جو خدشہ ہے ان کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا تھا اس لئے میرے خیال سے ایک بہت بڑی گیم ڈال کر ایک طرح سے کاری ضرب جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور اب جو الیکشنز ہیں کم از کم پنجاب اور کیپی میں وہ مجھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ناظرین اکرام دوسری جانب سمی ابراہیم جس طرح سے لا پتا ہوئے ان کے آس پاس جتنے سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کو دیکھا گیا لیکن گاڑیوں اب اس حوالے سے جو پولیس ہے اس نے بغیر پیشرفت کے ایک پیشرفت رپورٹ پیش کی ہے کہ ہم نے جتنے سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ دیکھ لیے ہیں لیکن گاڑیوں کے نمبر ہم سے نہیں پڑے گئے دوسری جانب آڈیو لیکس کمیشن کل ادم قرار نہیں دیا تحقیقات کرانی ہے تو طریقہ کار سے آئیں چیف جسس کا یہ ایک بیان سامنے آیا ہے جبکہ نگران پنجاب حکومت کو ہٹانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا ہے جبکہ جیل میں خواتین پر تشدد کے الزامات پر نگران وزیراعلا پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے نواز شریف ہر صورت الیکشن سے پہلے پاکستان آئیں گے یہ رانہ تنویر کا کہنا ہے اور یہ جو آج ہوا ہے اس پر اب نظر سانی درخواست آئے گی اور اس پر فیصلہ آئے گا ناظرین اکرام سکرپٹ کے مطابق سب کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے نواز شریف کا واپس آنا اب تیہ ہے کیونکہ سارے راستے جو ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں عمران خان کا حوہ تھا کہ وہ چھوڑے گا نہیں پارٹی اس کی اب کرش کر دی گئی ہے یہ لوگ کبھی بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے میں رات کو ایک برگیڈیر جو ریٹائر ہیں ان کی باتیں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ انیس سو اکتر میں یہ ہوا تھا کہ موجیب الرامان کی جو عوامی پارٹی تھی اس کے وہ لوگ جو الیکشنز لڑتے تھے جو جو ان کے کینڈیڈیٹس ہوتے تھے جنہوں نے جنہیں اس نے ٹکٹ دیا تھا ان کے پاس ایک لفافہ جاتا تھا لفافے کے اندر ایک سفید کپڑا ہوتا تھا اور ایک مشک کپور ہوتا تھا یہ ان کو ایک پیغام ہوتا تھا کہ تمہارا جنازہ اٹھے گا اگر مرنا پسند ہے تو الیکشنز لڑ لو لیکن اس کے باوجود شیخ موجیب الرامان ظلفکار علی بھٹو کو بڑی شکست دے گیا بھٹو بڑا لیڈر ہوگا لیکن وہ پپولیریٹی کے لحاظ سے شیخ موجیب الرامان کے مقابلے میں بری طرح سے شکست کھا گیا شیخ موجیب الرامان ایک بہت بڑا لیڈر تھا شیخ موجیب الرامان کے پاس ایک سو ستر کے قریب سیٹیں تھی جبکہ ظلفکار علی بھٹو کے پاس بمشکل اسی کے قریب سیٹیں تھی تو اس وقت بھی یہی ہوا ہے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے جو انیس سو اکتر میں ہو رہا تھا اب چیف جسس کا کہنا ہے کہ نیا قانون آ چکا ہے ہم بات سمجھ رہے ہیں آج سمات ملتوی کر دیتے ہیں تحریک انصاف کو بھی قانون سازی کا علم ہو جائے گا اب پنجاب انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سمات جمعہ رات تک ملتوی کر دی گئی ہے تو یہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے جس طرح تیزی سے قوانین میں تبدیلیاں کر کے نون لیگ کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے آپ اگر میری رائے پوچھیں تو ماضی قریب میں کم از کم مجھے الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں اگر عمران خان عوامی قوت کا مظاہرہ کر کے ان کو بیک فوٹ پر لانے کی دوبارہ کوشش کریں اور یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ٹوٹ پوٹ کا عمل ہے یہ رک جائے تو شاید ایسا ممکن ہو جائے لیکن موجودہ صورتحال میں بظاہر الیکشنز ہونا ناممکن ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی